اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے پاس LG کا ایک سیٹ موجود ہے اور یہ سیٹ میں مسئلہ ہے کہ یہ سٹینڈ بائی ہے پاور سپلائی سے جو آؤٹپٹ والٹیج ہیں وہ پورے نہیں بن رہے ہیں اس میں جنگل آئی سی لگ ہوئی ہے یہ تی ڈی اے ترینوے اکاسی کی آئی سی ہے یہ LG ٹی وی کا سیٹ سٹینڈ بائی ہے یہ سیٹ کافی خراب تھا اس کا فلائی بیک بھی خراب تھا اس کی ورٹیکل آئی سی بھی خراب تھی اور اس کا اسٹی آر بھی خراب تھا اسٹی آر نیا لگایا دوسرا لگایا اس کے علاوہ اس کا جو فلائی بیک ٹرانسفارمر ہے وہ بھی دوسرا لگایا ورٹیکل آئی سی بھی ریپلیس کر دی مگر مسئلہ پھر بھی اس میں آرہا تھا یہ سیٹ میں والٹیج تو آگئے مگر پاور سپلائی پورے والٹیج نہیں بنا رہی تھی بہت ہی کم والٹیج بن رہے تھے اس فلٹ کو تلاش کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا آپ دوستوں کی آسانی کے لیے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ جو نئے حضرات ہیں اگر ان کو کوئی اس قسم کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ آسانی سے اس کو ٹھیک کر سکیں نئے حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ٹی وی میں ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ ہائی والٹیج ہوتے ہیں کسی قسم کی بھی کرن کا خطرہ ہو سکتا ہے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یہ اس کا سٹی آر میں نے دوسرا لگایا اس کی ورٹیکل آئی سی بھی تبدیل کی تھی اور اس کا فلائی بیک بھی نیا لگایا تھا مگر پھر بھی یہ سیٹ میں مسئلہ آ رہا تھا کہ یہ سٹینڈ بائی تھا اور آن نہیں ہو رہا تھا میں اس کے والٹیج بھی آپ کو چیک کروا دیتا ہوں پہلے ہم اس کے والٹیج چیک کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے پاور سپلائی سے کتنے آوٹپٹ والٹیج آ رہے تھے اور اصل میں مسئلہ کہاں پہ تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو ریڈ لائٹ ہے وہ بہت ہی ڈیم گلو کر رہی ہے اور سیٹ بلکل بھی آن نہیں ہو رہا یہ تقریباً سٹینڈ بائی ہے سٹینڈ بائی سے یہ ال جی کا سیٹ ریلیز ہی نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جو پاور سپلائی سے والٹیج بن رہے تھے وہ بہت ہی کم آ رہے تھے جہاں پہ وان ٹین ہونے چاہیے وہاں پہ آدھے سے بھی کم والٹیج آ رہے تھے اور میں آپ کو اس کے والٹیج چیک کرواتا ہوں یہ اس کی ریڈ لائٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت ہی ڈیم گلو کر رہی ہے اور یہاں پہ ایک سو تیرہ وولٹ میں ایک سو دس وولٹ یوں آنے چاہیے لیکن یہ بہت ہی کم آ رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ زیرو پوائنٹ سمتھنگ والٹیج آ رہے ہیں یہاں پہ سکس وولٹ زیرو سکس وولٹ گیاس پاس اسی لیٹر فارمر پہ یہ اس کے ریگولیٹر آئی سی کے جو والٹیج جاتے ہیں وہ بھی بہت کم ہیں ریگولیٹر آئی سی نائن وولٹ کی آئی سی سے جو والٹیج نکلتے ہیں وہ تو بلکل ہی نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اس کو انپوٹ ہی کم مل رہی ہے یہ جو اس ٹی آر کے ساتھ کپیسٹر لگا ہوا ہے اس پہ تقریباً چودہ والٹ آ رہے ہیں فورٹین والٹ یہ والٹیج کم ہے یہاں پہ والٹیج پندرہ سولہ والٹ ہوں گے تو تب ہی یہ پاور سپلائی مکمل کام کر سکے گی اور یہاں سے پورے والٹیج بنیں گے جس کی وجہ سے یہ ریڈ لائٹ اس کی بہت ڈیم روشن ہوتی ہے یہاں پہ والٹین جو ہیں وہ بہت کم بن رہے ہیں یہاں جو آڈیو آئیسی کو والٹیج جاتے ہیں اس کے وہ بھی بہت ہی کم ہے یہ آڈیو آئیسی کے والٹیج ٹین پوائنٹ سمتھنگ آ رہے ہیں تو اس کم والٹیج کے مسئلے کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ جو کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ والا یہ خراب ہے سی اٹھ سو اکھنو اس کا نمبر ہے اس ڈی آر کے ساتھ لگا ہوا ہے اور یہ اس کو ہم ریپلیس کرتے ہیں تو اس کا جو یہ یہ کپیسٹر ہے یہ آپ دیکھاؤں میں آپ کو یہ پینتیس وولٹ یہ پینتیس وولٹ سو یو ایف کا کپیسٹر ہے اس کو ریپلیس کرتے ہیں یہ دوسرا پینتیس وولٹ سو یو ایف کا کپیسٹر اس کو ریپلیس کر کے دوبارہ اس سیٹ کو چیک کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ کی ریپیرنگ کے لئے آسانی کا باعث بنیں گی آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کر دیں آپ کی حوصلہ افضائی کے لئے میں آپ کا شکر گزار ہوں گا یہ ریپلیس ہو گیا کہ پیسٹر میں اس کو ذرا اچھی طرح سولٹ کر لیں ابھی ہم یہ ریپلیس کر دیا ہے سولٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے وولٹیج چیک کرتے ہیں ابھی آپ اس کو دکھاؤں کہ یہ اس کے آؤٹپوٹ وولٹیج وان تھرٹین یہ پورے ہو چکے ہیں امید ہے کہ ہمارا یہ سیٹ آن ہو جائے گا جو کپیسٹر لائٹ فول گلو کرنے لگی ہے ریڈ لائٹ اب جل رہی ہے اور یہ سیٹ ہمارا آن ہو گیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک کرتے ہیں اس کو آر ایف کنیکشن دیتے ہیں آر ایف لی لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب اس کی پکچر کیسے آتی ہے سیٹ کو پہلے آن کر لیں یہ آر ایف کنیکشن کر دیا میں نے اور جناب سیٹ آن ہو گیا ہے اور اس کی پکچر بھی آ گیا ہے ایف کنیکشن کردیا جو کنیکشن کردیا ہے موسیقی